اور اسی سے جڑا سوال جو ہم نے کنیہ بلاری پوچھا وہ یہ کیا حیمند سورین کی گرفتاری اور استیفے سے جھارکھن میں گٹ بندن سرکار کمزور ہو جائے گی ہاں کہنے والے انتالیس فیزدی نہیں کہنے والے تیتالیس فیزدی وہ کہہ رہے ہیں نہیں کمزور نہیں ہوگی اور چمپئی سورین دراصل یہ مجبوری میں اور پریشانی میں ایک اپوچنیٹی مل گئی کیا انڈیا کو اور جی ایم ایم کو بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے فائدہ نہیں ہو منسورین کو بہت فائدہ ہوگا طریبال اس کے ساتھ طریبال کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں ہماری جو باتچیت وہاں سے ہوتی ہے تو وہ بھی جیس طرح سے یہاں سیمپیتھی گین کر رہے ہیں تیجسوی جادل بہت سیمپیتھی اسی طرح اس کے سیمپیتھی ہماری سورین کر رہے ہیں اور ہماری سورین نے چمپائی سورین کو جو بنا دیا ہے اس سے اور ان کی تاریف کی جا رہی ہے لوگ تاریف کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کیا ہے ٹائگر کو بنا کر ایک ٹرائبل کو بنا کر تو یہ مطلب پاسا پلٹ دیا کل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے اپنا بہومت ثابت کر پائیں گے چمپائی سورین اصل بات تو بہومت ثابت کرنے پر ہے ورنہ تاش کے پتوں کی طرح یہ گھڑ بندن سرکار گر جائے گی بہومت ثابت کرنے میں نہ وہاں دکت ہوگی کل اور نہ یہاں بارہ ساریس کو دکت ہوگی مجھے نہیں لگتا ہے کہ دونوں جگہ کوئی دکت بنے والی وہاں بھی ہو جائے گی یہاں بہومت میں اب کیا ہوگا یہاں اگر نہ ہو جیسے بیہار اس طرح سے چلے کہ یہ بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا سرکار گرد جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پھر پریسیڈنٹ رول لگ ہو جائے گا کون چاہے گا پریسیڈنٹ رول بیہار کی ہی بات کریں وہاں بھی وہ ہو جائے ہو سکتا ہے وہاں بھی وہ ہو سکتا ہے تو لوگ سبھا کے لحاظ سے دیکھیں بارہ سیٹے بی جے پی نے جیتی تھی چودہ میں سے تو وہاں پر نقصان اٹھانا پڑے گا انڈی اے کو بیہار میں فائدہ پر جھرکن میں نقصان ہوگا کیا لوگ سبھا میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا دیکھئے لوگ سبھا کا چناؤ الگ ہوتا ہے بیران سبھا کا چناؤ الگ ہوتا ہے اب یہ بھی پردھان منتری ناریندر موڈی کا جو ہے امام دیکھئے ای بی سی آپ دیکھئے بیہار میں جب چناؤ ہوا تھا چودہ میں الگ الگ تین گھڑے بنیتے ہیں یہاں پر تو آپ کو یاد ہوگا کی ای بی سی ایکسٹریم لی بیک برٹ کاس جو میں نے دونوں ملا جیا جا نیم 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 نو بی سی اور اچھ او بی سی اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تو ای بی سی اس کو بینیا ایکسٹریم لی بیک ورٹ کاس کو ناریندر موڈی بی جے پی کو ملا تھا چودہ کی میں بات کرتا ہوں باون پرسنٹ وٹ ملا تھا اب سمجھ دیجئے سب سے زیادہ ان کو ووٹ ملا تھا راجت کو کیول دس پرسنٹ ملا تھا اور جی ڈی ایو کو مات رہتا رہا تھا پر ٹرائبل ووٹ بینک میں سین ماری ہوگی درابدی مرمو کو راست پتی بنانا پر احمد سورین کو جیل میں ڈالنا وہ اس کو نیوٹرلائز ہی نہیں نقصان کی طرف لے جائے گا کیا بی جے پی کو مجھے لگتا ہے کہ وہ نیوٹرلائز ہو کر کے اور بھاری ہو گیا ہے بھاری ہو گئے ہیں ہماند سورین بھاری ہو گئے ہیں ہماند سورین جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے